نمازکار آج کی اس کڑی میں گلی سڑی سبزیاں اور کھانے پینے کی کھلی چیزوں کو کھا کر کیا نقصان ہو سکتا ہے یہی دکھانے کی کوشش کی گئی ہے ایسی چیزیں کھانے سے کتنی بیماریوں کے ہم شکار ہو جاتے ہیں اور سیاد کھو بیٹھتے ہیں اس کے خلاف قدم اٹھانا ہم سب کا فرض ہے جب سے تیری فیکٹری میں ناکری لگی ہے تجھے تو سیوک پلستہ کسی با کو دکھتا ہی نہیں دنو تیرے چیرے میں کچھ اور تبھی دکھیں نا دیکھ تو مجھے دنو دنو مجھے 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 جو مجھے دنو میں ہے وہ گنگا کہنے میں کہاں ہے اچھا اچھا دہنے دے اب توتہ مینہ کے کہانی سنایے گا کیا نا، نا دھنو، نا، نا، یہ کہانی نہیں ہے دھنو میرے دل سے نکلتا ہوا دعا ہے دھنو دھنو، بھیک، اری، دشتاب کر دیا نا ہائی دہیا، اری، میں تو تیلے جلیبی رکھی تھی اری، تیم مشکل سے تو میں نے پکچر کا ڈیالوگ یاد کیا ازر تو جلیبی جلیبی کر رہی ہے اری، تو میٹھا کھا لے، ڈالک ریٹنے کی جربت نہیں پڑے گی اری، تیرے کی رام تیرا بھلا کرے لانا، اب کیا ہوئی تیری جلیبی؟ اچھا دیکھ، دیکھ، یہ نا کلتی سے کھولی رہ گی، دیکھ بھاشن شروع مت کر دیو اب دنگا، تجھے پتا ہے یہ کھولی چیزیں جو ہوتی ہیں پیٹ میں جہر پیدا کرتی ہیں جہر اری، دانا، بیسے مجھے سب پتا ہے کیا پتا ہے؟ پرکشا لے رہا ہے میری اری، تیری پرکشا کون لے سکتا ہے لیکن پھر بھی بتا تو سن پھر آہا سنا دیکھ، کھانے پینے کی چیزوں کو کھولا نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں تو بیماری پھیلنے کا خطرہ بنا رہتا ہے ہم، ہم، کھا خطرہ بنا رہتا ہے؟ دیکھ، اگر کھانے پینے کی چیزیں ڈھکی بھی نہیں ہوں گی تو اس میں کچھ بھی گر سکتا ہے کچھ بھی کیا؟ آپ ٹھیک دنگ سے سمجھاتی نہیں ماسٹر نے جی اوپر سے بولتی ہے بچے نہیں سمجھ پاتے دیکھ، کچھ بھی دیکھ، دھول مٹی گر سکتی ہے کوئی جہری لکیلا گر سکتی ہے چھپکلی بھی تو گر سکتی ہے اور پھر مچھل بیٹھتے ہیں مکھیا بیٹھتی ہیں یہ کھانے پینے کی چیزوں میں اپنے کٹانو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کٹانو تو اتتے چھوڑتے ہوتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے نجر بھی نہیں آتے چشمہ پین کے تو نجر آتے ہوں گے چشمہ پین کے بھی نجر نہیں آتے اس کے لئے مسین ہوتی ہے کونسی مسین؟ مجھے تو پتا ہے، تو بتا رینڈے تجھے پتا ہوتا پہلے بتا دیتا مجھ سے وہ ہوتی ہے نا مسین کانا میں اس کا میک کا میک کر وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا بڑا کر کے دکھاتی ہے مجھے پتا ہے پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہا تھا تیری پریشتہ لے رہا تھا یہ جاننے کے لئے کنجر میں کوئی سیکھتی بھی ہے کہ نجر بتا کے بعد سوٹر پنتی رہتی ہے اب تو چال لیا نا میں نے ایک بات ہے بھے بچے تو اسکول جاتے ہی ہیں لیکن بڑوں کو بھی ان کنجروں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے خیاتی چھوٹی ہے نا تو چل باہر بیٹھ کے بات کریں ارے بھا چلنا ارے چلنا تو تمہیں نے ایک آنی سنائے گی چلنا ارے بھائی تُس سے کون جیتا ہے ارے تیچی دوب نکلے گی باہر تو بیٹھیں گے چل چل بہو جٹ کرے ہیں اے گنگا کئی باہر جا رہی ہے کیا ہاں گنگا جا رہی ہے چھلان ہے بھائی جمنا میں ہاں اور میں نہ ہوں گا سنگم میں ہاں 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 دیکھ اسے کہتے ہیں ہی بی بی کا پیار ارے کیا دیکھنا رو جی دیکھنا اور پھر بھی تُو مجھے مارے ہے سرم نہیں آتی ہے تجھے سرم؟ ارے سرم کس بات کی ہاں ہاں تجھے سرم کس بات کی تیرا تو بس ایک ہی کام ہے سرم پینا ہو گانجا پینا اچھا اچھا بند کر اپنی بکواس چھولے بھڑیا چھولے تازے چھولے چھولے تازے چھولے بھڑیا چھولے چھولے تازے چھولے کیوں کہے تو بھڑیا اور کیا کہوں دیکھ میں بتاؤں تاکر باسی چھولے کھولے چھولے کھنڈے چھولے ہاں تازے چھولے کہے یا باسی چھولے بھڑنے کی چھولے چھولے چپ کرو تم دونوں کو بھاتسن کے علاوہ اور بھی کشاو ہے یا نا ارے بھڑیا دیکھ جب کل پورے نہ بکے تو آج کے نالی میں پھیک دوں میرے دورے حرام کی کمائی نہ ہے سمجھے حرام کی کمائی کی بات تو رہے ہیں بھڑیا ایماندائی کی بات تو یہ ہے کہ چھولے تنہے کل نہیں پرسوں بنائے تے پرسوں یہاں سے بھی باس آ رہی ہے دیکھ دیکھ ارے دیکھ کتنے باسی ہیں یہ دیکھ ارے نہ اتنے باسی تو نہ ہیں اور بھڑیا دیکھ جب تاک پورے چھولے نہ بک جائیں گے تو بیچنے ہی پڑھیں گے بیچنے تو پڑھیں گے چائے پہ نے چھولے کھا کے کوئی اوپر ہی پہنچ جائے یہ جو کھلی چیزیں ہوتی نا جہر کا کام کرتی ہیں جہر کا بس بس تم دنوں کی لیکچر باج جی کا میرے اوپر کوئی اثر نہ ہونے کھا ہے سمجھے اور دیکھو ایک بات کان کھول کے سن لو بھائیا جہاں تک ایمانداری کی بات ہے دھندے میں تو یہی چھولے صبح ہمارے بھٹوانے بھکھائے تھے بات تو سن مگر چلتے چلتے ٹوک دیا دھندے پہ جاتے بھگر چھولے 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 اچھولے کہ ترے ان پڑ کو ٹھیک راستہ دکھانا دکھاؤں پا پاک دکھا پاکٹر کیا ہوگی دیتے ہیں مجھے مجھے کہ ایسا پاکٹر پاکٹر کیا ہوگی بیٹے آرام بیٹے آرام دو پانے دو پانے پانے پیلے دو پانے پانے پھلے آہ دکھا گیا دکھا گئے ڈاکٹر لانے ہی پڑے گا ہاں بھئی ہاں لیا تو اسے دیکھ میں بھی آیا ہاں بھئی دیکھ ہاں بھئی دیکھ ہاں سا لیٹ جا بیٹے ہاں سا لیٹ جا ہاں سا سا لیٹ ہریابی بس ارے پھیجہ خراب کر رکھا ہے اینمیا بیوی نے جب دیکھو یہ مت کرو وہ مت کرو توک دیا سسروں نے چلتے چلتے ہاں بھاگ لے کل ہوتا بھاگ لے آرہے آرہے آئے گا بھاگ لے کل ہوتا کہ گھبراہ مت آپ پتا چل جائے گا ایک کیا بات ہے آہ پکڑاہ ہی سے ارپاہ آپ ہوتے کون ہیں جی ارے میں سایتہ بھی کارive اوہو پر صاحب میرا کوئی دوست بھی ہو ارے کتنے دوست گنوا ہوں تیرے یہ دیکھ ذرا سن کے یہ کتنی گندی ہے یہ تیری پرات اور یہ تیرا مال کتنا باسی ہے ارے یہ چھولے کم مٹی زیادہ ہے چلو اور یہ پتے دے پتے دے کتنے گندے پتے ہیں تیرے پھینگا سارا سالہ مال اٹھا ارے صاحب گریب آدمی ہوں اس بار چھوڑ دیجے ارے چھوڑ دوں تاکہ دس بار آدمیوں کی جان جائے ارے صاحب ایسے بھی کوئی مرتا ہے آپ نے ہمیں تو پکڑ لیا وہ سکول کے سامنے بیٹھے جو بچے کو رنگ برنگ کی چیزیں بیچتے رہے ہیں انہیں آپ کچھ نہیں کہتے ارے ان سے بھی بعد میں نپٹیں گے تو اپنی دیکھ یہ دیکھ یہ اس کا مال دیکھ یہ بھی تو چھولے بیچ رہا ہے اس کا تو سارا مال ڈھکا ہوا ہے اور یہ یہ تازہ بھی ہے ارے چلو اٹھاو یہ سب سب بس آپ کے ماف کر دوں ارے ماف کر دوں ارے جو آدمی مر جائیں گے اس کا جمعہ دار کون ہوگا اور آگے سے یاد کر لے قانون کا پالن نہ کرنے پر بھاری سجا ہی نہیں جرمانہ بھی ہوگا ساتھ میں تیرے چلو ہوا یہ سب ہا چلو مر جائیں گے ارے ایسے بھی کوئی مرتا ہے مر گیا مر گیا میرا ببوہ مر گیا ارے میرا ببوہ مر گیا ارے اب کیا ہوگا میرا بیٹا ارے کوئی جا کے اس کے باپو کو بلانا رہے میرا ببوہ ارے ببوہ کے باپو کیوں وہ اپنے ہاتھوں سے زہر کھلا کے چلے جائیں گے ارے شاند ببوہ ارے شاند ہونے کیا باتا ہے ارے جاں فائد ہے ابھی بیمار کیانت اور خراب ہو جاتی ہے ایسے میں دیتا سے اس کے ساتھ کیسی چل رہی ہے میرے ببوہ کو کیا ہوگے ارے میں کیا کروں گی کھا جاؤں گی میرے ببوہ کو کوئی بچا لے دے ڈاکٹر ہی ہوتا ہماری بستی میں ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لے میرے ببوہ ڈاکٹر صاحب دے نا دیکھیں نا سانس تو چل رہی ہے نا اس کی ڈاکٹر صاحب آگیا شانتی آرام سے کام لے ڈاکٹر صاحب آگیا شانتی آرام سے کام لے ڈاکٹر صاحب چنتا کی تو کوئی بات نہیں ہے نا چنتا ارے اس کا تو پیٹ ساف کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب 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 بابوہ تو سیر ہے سیر ہے بابوہ 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 ہم تو ایک دم سے جل گئے تھے چٹی پر چٹی اور الٹی پر الٹی ہو رہی تھی اپنے بابوہ 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 کے بات تو سنبھل گئی مرکلو ان کا کیا ہوگا جن کو تُنے آج چھولے بیچے بابوہ بابوہ کی سوگل دے لو بابوہ بابوہ کی سوگل دے لو بونی بھی نہیں ہوئی تھی کہ چھاپا پڑ گیا اب تو سمجھ میں آگئی ہوگی نا میں بھائیہ بس اچھا چل چل چھوڑ ارے یہ بہت اچھی بات ہوئی کی کمیٹی والے آگے اور چھاپا پڑ گیا ارے آگنگا بس بھگوان جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے ارے میرا بیٹا ارے بھائیہ آپ کیا بتائیں ہمارے کیے کی سچا ہمارا بابوہ بھگترا بابوہ بابوہ کام بابوہ ارے باسی چھولے کھا کے اس کی ایسی حالت ہوئی بس سمجھو مرتے مرتے بچا باسی چھولا ہی ہاں بھائیہ باسی چیزیں ہیں کھلیویں چیزیں ہیں جہرکی تو کام کرتی ہے کھانے پینے کی ہے ہاں اور بھائیہ دیکھ اگر کمیٹی والوں سے بچ بھی گئے تو ایک دن جب اپنے آپ پہ پڑے گی تب سمجھ میں آئے گا بھائیہ دم صحیح کہا بھائیہ بھائیہ دم تو صحیح کہا ہاں دلو اے اے اکاں اٹھا کے اپنے ہاتے ارے پھیک دے سچو رو ارے بھائیہ ایک بھائیہ ہمارے بابوہ کلی بھی تو دے دو ایک ہاں 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 اپنی بردی اپنے لوگ اپنی گلیاں اپنے رکھتے اپنا چین ہے اپنے دکھ سکر اپنا چین ہے اپنے دکھ سکر اپنے ہے سمادھان اپنے ہے سمادھان اپنی بردی اپنے لوگ اپنے دکھ سکر